اپلائن پر ہیں السلام علیکم کیا یہ صحیح ہے اس پر تھوڑی وزاعت فرماتے ہیں حضرت جی صلاة اللہ کا مقام کیا اللہ فضل صلاة اسلام فنا 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 عجب ہے جی ماشاء اللہ عمران خواہ منیر انڈیا سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور باقی سوال آپ کا بڑا خوبصورت ہے اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ نادانی ہیں ان کی لاعلمی ہیں اور جو نواقفیت ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا ہے تو بس ڈیریکٹ اللہ سے مانگیں اس سے کون منع کر رہے ہیں اللہ سے ڈیریکٹ مانگے اللہ سے ڈیریکٹ ہی مانگا جاتا ہے باقی یہ کہ اللہ سے اگر اتنے ہی ڈیریکٹ آپ کو ہونا تو پھر اللہ سے مانگنے کی بھی ضرورت کیا ہے اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں پھر آپ اپنی زبان بھی کیوں ہلاتے ہیں زبان بھی نہ ہلائیں ہاتھ بھی نہ اٹھائیں اللہ آپ کے دل کی اچاہت اور خواہش کو جانتا ہے مانگے ہی نہ بس آپ مانگتے کیوں ہیں پھر یہ کہ اپنی دو وقت کی روزی روٹی کے لیے دکان دفتر کیوں کھولتے ہیں نہ کھولیں اللہ گھر میں بیج دے گا آپ دکان کھول کے دکان سے کیوں روزی حاصل کرتے ہیں کسی بوس کی ملازمت کر کے اس بوس سے روزی حاصل کیوں کرتے ہیں پھر تو سارے دھندے چھوڑ دیں آپ تو زبان سے بھی نہ مانگیں بلکہ دل میں بھی خیال نہ لائیں کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ کو تو پتہ ہے کہ آپ کی کیا ضروریات ہیں اللہ خود پوری کریں گے تو پھر بات تو بہت آگے چلی جائے گی اس کا مطلب ہی ہوا کہ اللہ سے مانگنا اور پھر مانگنے کے جو مراتب ہیں ان کو اویل کرنا یہ تو اللہ تبارک وطالعہ کے اپنی شان ہیں اور اللہ کی جتنی صفات ہیں دنیا کے اندر وہ اسباب کے تحت ظاہر ہوتی ہیں کیونکہ اللہ دنیا کے اندر اپنی صفات کا اظہار اسباب کے تحت کرتے ہیں آخرت میں بلا اسباب کریں گے دنیا میں اسباب کے تحت کرتے ہیں یعنی بچہ مرد عورت کے ملاب کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا عام قائدہ یہی ہے مرد عورت کا ملاب ہوگا تو بچہ پیدا ہوگا اب آپ کہیں گے یار ملاب ضروری ہے اللہ ایسے نہیں دے سکتا ہاں دے سکتا اللہ دیا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا بغیر جو ہے وہ ماں کے جو ہے وہ پیدا نہیں کیا آدم علیہ السلام کو ٹھیک ہے نا اور یعنی امہ ہوا کو امہ ہوا کو پیدا کیا بغیر ماں کے پیدا کیا حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ایک ایک مثال اللہ نے پری قدرت کی چھوڑ دی کہ میں کر یہ بھی سکتا ہوں لیکن جو قائدہ عام قانون یہ دنیا کا اسباب کے تحت میری صفات ظاہر ہوں گی آپ دکان کھول کے بیٹھیں گے تو وہ جو روزی مقدر وہ میں بھیج دوں گا آپ ملازمت میں بھیجائیں گے جو مقدر دے دوں گا تو گویا ہے کہ اسواب ہوتے ہیں اور وہ مرتبے ہوتے ہیں وہ ساری آپ کو اویل کرنے ہوتے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ جو ولایت و معرفت کے راستے میں جب آتے ہیں تو یہ آپ جو پہلے اپنے پیرو مرشد جو آپ کا شیخ ہے وہ انگلی پکڑ کے آپ کو چلنا سکھاتا ہے جیسے دنیا کے اندر بھی چھوٹا بچہ اس کے انگلی پکڑ کے باپ چلاتا ہے سکھاتا اس کو بیٹا یوں چلنا ہے یوں سیڈیاں چڑنا یوں سیڈیاں سے اترنا ہے تو آپ یہ کہیں یار یہ کیا ضرورت ہے اببہ کی یہ ربہ خود نہیں سکھا سکتے اور اببہ نے جب زندہ پیدا کر دی اور اببہ خود ہی اس کو چلنا بھی سکھا دے تو مطلب یہ ناؤنسنس بات ہے اببہ جو ہے وہ اسواب کے درجے اس کو جہے لے کے چلنا سکھاتا ہے لیکن اللہ تمہارک وطا اپنی رحمت سے وہ اس بچے کے اوپر نظر کرم کرتے اور وہ چلنے لگتا ہے تو اسی طریقے سارے مراتی اترک کرتا ہے بلکل اسی طریقے جس پہ فنافی شیخ جس کو کہتے ہیں اپنے پیرو مرشد کے ساتھ ہنگلی پکڑ کے وہ مرید چلتا ہے سلوک کے راستے پر وہ منازل طے کرتا ہے سلیقہ سیکھتا ہے اب آگے چلتے چلتے فنافی رسول کے مقام پہ پہنچتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتا ہے ان کے ساتھ اپنی مزاج کی طبیعت اور مزاج کی مناسبت پیدا کرتا ہے اور ان کی عداؤں کے اندر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے تو گوہ ہے کہ وہ فنافی رسول کے مقام کو پہنچتا ہے اس کے بعد فنافی اللہ پھر اللہ کا مقام ہے اگلی سیڈی جو ہے فنافی اللہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے دو درجے جو شیق کا اور نبی کا یہ دونوں درجے سالک کے لیے گوہ ہے کہ ایک منزلیں ہیں اور ایک اصل منزل اوپر اللہ تبارک و تعالی کیونکہ نبی پر بھی جو ایمان لارہا ہے یا نبی کا بھی دامن جو تھام رہا ہے وہ کس لیے وہ اللہ تبارک و تعالی کے تک پہنچنے کے لیے لہذا جن کو نبی مجیسر ہوتا ہے اپنے زمانے میں وہ نبی کا دامن تھامنے کے پہنچتے ہیں نبوت ختم ہوگی ختم نبوت کی وجہ سے اب ولایت و معرفت ہے اب ولی کا دامن پکڑ کے پہنچتا ہے اسی کو قرآن نے کہا اہتین سراط المستقیم اے اللہ ہمیں سراط المستقیم کی ہدایت اتا فرما سراط اللہ جنہا نامتالیم راستہ ان لوگوں کا کہ جن لوگوں پر آپ کا انام ہوا ہے اب وہ انام والے کون ہیں اللہ نے دوسرے مقام پر فرما دیا اولائک اللہ جنہا نام اللہ علیہم کہ وہ لوگ جن پر اللہ کے انام ہوا ہے وہ یہ ہیں من نبیینا وصدقینا وشہدائی وصالحین یہ چار طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انام ہوا ہے لہذا جس کا زمانہ ملے اس کا دامن تھام لے جب وہ اس کا دامن تھام کہ فنا فش صدیقین ہو جائے گا وہ آگے اللہ تبارک وطالب کے پہنچائے گا اسے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا یا ایو اللہ زینامنو اے ایمان والو اتق اللہ اللہ سے ڈرتے رو تقوی اختیار کرو وکونو ما صادقین سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ اب سچوں سے جڑنے کی کا حکم کیوں دیا ہے یوں کیوں نہیں کہا میرے ساتھ جڑ جاؤ اللہ نے یوں کیوں نہیں کہا کہ تقوی اختیار کرو کونو ما صادقین کی بات بجائے کہتے ہیں کونو مای میرے ساتھ جڑ جاؤ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا انسانوں کے ساتھ جڑنے کا کیوں حکم دیا معلوم ہے کہ اسواب کے درجے میں انسانوں سے جڑنا آپ نے ان انسانوں سے جڑ کر آپ اللہ تک پہنچے گے کہ یہ مشایق سلسلہ یہ سیڑیاں ہیں اس سیڑی پر چڑھ کر آپ کے چھت پہ پہنچ رہا ہے لہذا سیڑی کی بھی قدر کرو جو سیڑی کی قدر کرتا اس کی حفاظت کرتا ہے وہ چھت پر کل کو پہنچ جاتا ہے اس لئے یہ لوگوں کی نادانی ہے جو کہتے ہیں اجیے ڈیریکٹر اللہ سے مانگو تو ڈیریکٹر پھر اللہ سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ عالم و غیبی وہ شہادہ ہے اللہ خود ہی دے گا پھر مانگتے کیوں ہو ٹھیک ہے اس لئے یہ کہنا غلط ہے یہ مراتب ہے اور چڑھنے کی ہوا فنافر شیخ فنافر رسول اور فنافر اللہ کے مقام کو پہنچتا ہے